اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 ور اچھی آر سے آر فور گولٹے ڈیوائیڈر بائی سے اس کی کی گئے کیوں کی اورپورٹ پہلے ہم کہاں سے لیتے تھے کو لیکٹر سے کپلین کپیسٹر لگا کر ہم نے کیا کیا ہے کپلین ٹرانسفارمر لگا ہے اور اورپورٹ یہاں سے ہم نے نہیں ہے اس دو پائنٹ ایکس و ایٹس و یا یہاں سے میں نے اوپورٹس کے لیے سیموئی پروسس میں انپورٹ سینل جویں ٹرانسفارمر جاتا ہو اس میں میچوال انڈیکشن ہوگی پریمری سے سکینڈری میں ٹرانسفر ہوگا سگنل اور یہ ویک سگنل ہوگا جس کو نیفائی کرے گا ٹرانزیسٹر اپنے بیٹا کے ساتھ سے اور اورپوٹ پوسٹیم ہے تو نیگٹیم ہے تو پوسٹیم لے گی عام طور پر ٹرانسفارمر میں میں یہ بات پڑھنے میں آتی ہے کہ یہ پانیٹی نگری اوٹ آفیس کرتا ہے لیکن وہ جہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے باتے ہیں اس نے یہ ٹرانسفارمر پریمری کے لگا ہوئے اس کے اوٹپوٹ پہ پریمری کے ساتھ پریمری اور یہ اوٹپوٹ پہ سکینڈری ہے اب یہ اس کے دو کام ہیں ڈی کپلنگ نیٹ ورک بھی ہے وہی جو ریڈی فیکنسی چوک کی طرح میں یہ آر پریمری اس کی کام کاری ہے دوسرے اس کا کام کیا ہے یہ بیسیسی جو ہے بیسیسی پوسٹیم اور دونوں کی ایک بیٹری لگا دی گئی ہے اور اس کو بائسنگ کی کاری ہے پریمری کے طرح کلیکٹر کو بائسنگ نہیں ملتی ہے اور دوسرا یہ ڈی کپلنگ نیٹ ورک ہے ایسی سگنال جو بیٹری سگنال ہمارا ہوتا ہے اس کو بیٹری کے لگا مداخلت نہیں کرنے لیتی ہے یہ میچیل ریکنسل کے طرح پریمری کے طرح کس میں چلا جاتا ہے سکینڈری کے لگا اور سکینڈری میں یہ اس کی بیج پہ پہنچ کا دوبارہ امپلی فائی کر رہا ہے اور یہ اپنا سیکنڈ بیٹر کے ساتھ سے دوبارہ امپلی فائی کر رہا ہے اور یہ امپلی فائی کر رہے ہیں اور اوپور بھی جو سگنال بھی لگا اور ان پورٹ کا آپس میں کمپیریزن کر رہے تھے یہ اس قرط کے مند دو فکر ہے اور یہ ضروری نہیں ہے دو سٹیجز کو جوڑنا دو سے زیادہ سٹیجز کو بھی جوڑا ساتھ جا سکتا ہے جتنی ہمارے اوپورٹ پہ چاہیے ہوتا ہے اس حساب سے فرند ہے ہم اوپورٹ پہ 4 ملتے ہیں ہمیں تو 8 چاہیے ہم ایک اور ٹرانزیسٹر اس کے ساتھ امپلی فائی لگاتے ہیں ہمیں 6 مل گئے ہیں پھر ایک اور لگاتے ہیں ہمیں کیا مل گئے ہیں اس طرح جتنی ہمارے اوپورٹ پہ گین کی ہوتی ہے جتنی امپلی چوڑ کے ہمیں اوپورٹ پہ گین کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ٹرانزیسٹر کو آپس میں کپلنگ کی جاتی ہے اور مرزی کے حساب سے گین حاصل کر سکتے ہیں اور یہ مقصد بھی یہی ہے کپلنگ کا یہ مقصد بھی یہی ہوتا ہے جہاں پہ ہماری اوپورٹ پہ گین کی پوری نہیں ہوتی ہم دو سے زیادہ امپلی فائر کا بس میں کپل کرتے ہیں کنیکشن بناتے ہیں اور جو اس میں ڈیوائز استعمال ہوتی ہے اس کا وہی نام دی جاتا ہے آرسی کپلنگ، امپیڈنس کپلنگ، ٹرانس فارمہ کپلنگ یا ٹریکٹ کپلنگ کا اس کی ریسپانس کارپ کوڑی سی چیز ہے میں دوبارہ ہی آگے اس کا ریسپانس، فریکنسی ریسپانس کارپ کیا ہے؟ ایک ایسا گرافیکلی کمپریزن ہے اس کی گین اور فریکنسی کے دنیاں میں کس فریکنسی بینڈ پارک ہمیں میکسیمم امپلی چوب ملکتا ہے میکسیمم گین ملتا ہے اس کو فریکنسی ریسپانس کارپ میں ہم شوک کر سکتے ہیں اور بینڈ پیٹ کیا ہے؟ یہ ڈیفرنٹ انیشیل فریکنسی اینڈ کرٹیکل فریکنسی یا میکسیمم فریکنسی یا دو فریکنسی کے درمیان ہمیں میکسیمم گین کی طرح ملکتا ہے؟ انیشیل پارک ہمیں فریکنسی انکریز کرتے ہیں سگنال جنریٹر سے یا سگنال سے ہم دے کر فریکنسی تو انکریز کرتے ہیں تو گین بڑھنا شکل ہو جاتا ہے اور ایک پارک پہ جا کر یہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے اب یہ کانسٹنٹ جا رہا ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا اس کی چینلی ہے ایک پارک تو میکسیمم ہائی ہو جائے گا یہ تھوڑا سا اشار آپ کو پڑھ ملے یہ میکسیمم کیا ہو جائے گا ہائی یہ اس کی ریزوننس فریکنسی ہوتی ہیں کرٹیکل فریکنسی ہوتی ہے یہ خاص پارٹ ہوتا ہے جہاں پر یہ ہمارے پاس کپیسٹر ہیں آپ کو موجود ہوتے ہیں یہ انڈیکٹنس کے ہوتی ہے اس کی کپیسٹیل اور انڈیکٹیل ایکٹنس آپس مکمل ہو جاتی ہے اور یہاں پہ maximum z is equal to r ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں maximum کیا میں distance ملتا ہے اس کے بعد دوبارہ کیا ہمیں پہلے پہلے لیول پر آ جاتا ہے اور کچھ آگے frequency کی جب ہم خاص لیول پر change کرتے ہیں تو یہ دوبارہ constant ہونے کے بعد دوبارہ 0 ہوتا شکل ہو جاتا ہے اب جن دو point پہ ہمیں maximum ملتا ہے constant level پہ ملتا ہے جیسے یہ point میں نے بنائے first of second تو یہ frequencies ہمارے پاس ہیں f1 and f2 ان کا ڈیفرنس کیا ہے ملتا ہے بینٹ بیٹھتے ملتا ہے وہ ہی کرتا ہے لیکن ہم پولیس اس کی بھی کیا change کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے transformer coupling کی کر رہے ہیں جس میں critical point بھی آپ نے بنانا ضرور ہے یہ ہمارا آج کا simple سا topic تھا جس کو ہم transformer coupling میں دیکھ کر آتے ہیں تو عام دور پر جتنی بھی high frequencies ہے وہاں پر یا تو impedance coupling استعمال کی جاتی ہے یا transformer coupling استعمال کی جاتی ہے اس کے merits کیا ہے high frequency پر اس کا response بہت بہتر ہوتا ہے high frequency پر اس کو عموماً مہاں پر استعمال کی جاتا ہے جہاں پر عام coupling استعمال نہیں کی جاتی ہے اس کے ڈیمرٹس میں یہ ہے transformer کا weight زیادہ ہوتا ہے hum create ہوتی ہے اس میں shore create ہوتا ہے اور دوسرے اس میں یہ ہے power last ہوتا ہے جبکہ heat up ہو جاتا ہے تو power کے کیا ہوتا ہے last ہوتا ہے لیکن اس کے merits اس کے ڈیمرٹس سے زیادہ ہیں تو high frequency پر ہم زیادہ ترجہ استعمال ہوتا ہے وہ مارک باز کے transformer coupling ہی ہے تینشل اگلے لیکچر میں ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے direct coupling کے بارے میں تو direct coupling اصل میں حمومت وہاں پہ direct coupling وہاں پہ یہ stages کے درمیان بہت کم ہوتی ہے یہ addition part ہوتی ہے جہاں پہ transducer بغیرہ استعمال کی جاتے ہیں کسی بھی communication کے شروع میں جب transducer جیسے mic بغیرہ استعمال کی جاتے ہیں تو وہاں پہ signal بہت زیادہ weak ہوتا ہے تو اس کو آگے communication system میں دینے کے لیے circuit میں amplify کرنے کے لیے وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں direct coupling کو استعمال کیا جاتے ہیں تو یہ آپس میں comparison بھی کرنا ہے آپ لوگ نے RC coupling کا impedance coupling کا اور transformer coupling کا اور direct coupling کا یعنی low frequency یا medium low frequency کے لیے direct coupling medium frequency کے لیے جو ہمارے پاس جو ہے عام طور پر RC coupling جو اس سے high frequency ہوتی ہے تو impedance coupling اور بہت زیادہ high frequency کے ہم استعمال کرتے ہیں transformer coupling اور عموماً آپ کو transformer coupling زیادہ نظر آئے گی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ